سب ایک چیز ان کی جینور نہیں لگتی ان کے مسنگ پرسن آج بھی اخترمینکل صاحب نے بات کیا نا تو ان کے مسنگ پرسن آپ کہاں سے علاقے دیں گے دیکھئے سلیم بھائی اب مسنگ پرسن جو ہے نا اس کی تو کوئی جسٹفکیشن نہیں ہے اگر ایک شخص بھی مسنگ ہے تو اس کی جسٹفکیشن نہیں ہے لیکن اس سبجکٹ کو جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنا کر ریجن میں کیا صرف بلوچستان میں مسنگ پرسنز ہیں آپ کے کے پی میں مسنگ پرسنز نہیں ہے ادھر بھی غلط ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی جسٹفکیشن نہیں ہے لیکن اس کو جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ریاست کے گینسٹ یہ اب کرنا پڑے گا کہ سیلف ڈسپیرنس ان فورس ڈسپیرنس میں فرق ہے اس فرق کو کون انڈیفائی کرے گا اور پھر اگر کوئی مسنگ ہے تو یہ کون اس کو اسٹیبلش کرے گا کہ یہ کس نے مسنگ کیا ہے کیا ہے یہ کوئی وارلوڈ مسنگ کر گیا ہے کوئی کسی لڑائی میں مسنگ ہوا ہے کوئی یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں دہشتگردوں نے لوگوں کو مسنگ کیا ہوا ہے سٹیٹ کے اداروں نے مسنگ کیا ہوا ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کے لیے جو رائیڈ نیشنز نے ایک کریٹیریا دیا ہوا ہے اس کریٹیریا کے مطابق کتنے لوگ مسنگ ہیں اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسن کا حل بھی کونسٹیوشل ایبینڈونٹ میں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی جو ہارڈ کوٹ ٹیررسٹ ہیں ان کی سزاؤں کے لیے کوئی طریقہ کار بنائیں کوئی ایڈوزیبل ایویڈنسز جو ہیں جس میں ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے جس میں کوئی ہیومن انٹیلیجنس ہے اور سارے کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ تو پارلیمنٹ نے اس کا راستہ نکالنا ہے اس کے لیے ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں ٹیٹرہ ای ون کی کہ کونسٹیوشل میں اس کی امینڈمنٹ ہو کہ جس میں کے پی میں ایک موڈل تھا جس میں لوگوں کو رکھا جا رہا تھا اور پھر ان کی فیملیز کو پتا تھا کہ وہ لوگ ان سینٹرز میں ہیں تو اس طرح کی کوئی سینٹرز بننے چاہیے ہیں ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو ایکلپٹ کر کے یہ لڑائی کے لیے بھیجنا ہے جب ہم آپ ان کے ٹولز ہی چھین لیتے ہیں ان سے تو وہ کیا لڑائی لڑائیں گے کس طرح جا کے لڑائیں گے اور ہماری عدالتوں کا اس پر عدالتوں کا نہیں پروسیکیوشن ڈپارٹپنٹ ہے ہمارے لاؤز ہیں سپیشل میز سپیشل انوارمنٹ پر سپیشل میز لینے پڑتے ہیں ہم نے کون سے سپیشل میز لیا آپ کے اگینسٹ ایک مکمل اورگنائزڈ قسم کی جنگ چل رہی ہے آپ کو اس طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے بلوچستان کی فرجلیٹیز کو سامن رکھیں لیکن آپ جب عدالتوں کی کمزوری کی بات کرتے ہیں تو وہ آٹومنٹکلی آپ مان نہیں جاتے کہ ہاں ریاست یہ کام کر رہی ہے دیکھیں میں تو کتن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتا ہوں میرے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہیں کہ میں اسٹیبلش کروں کہ ریاستی اداروں نے کیے ہیں کسی اور نے کیے ہیں لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لڑائی لڑنی ہے اگر آپ نے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے کہ اس کا کاؤنٹ کیا ہے کوئی کہتا ہے چار ہزار ہیں کوئی کہتا ہے پانچ ہزار ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی لسٹ کہتی ہے کہ اتنے ہیں پھر جو آپ نے ریاست نے کمیشن بنایا اس کمیشن نے تو ایٹی پرسنٹ کیسز آپ کے ریزولف کر دی ہے میسنگ پرسنٹ کی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ فرس کریں کہ بی وائی سی ہے جب بی وائی سی اپنے ہمارے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو ان مذاکرات میں تو کئی مزنگ پرسن کیسے کرنی ہوتا ہے لیکن ابھی تو اختیار آپ کو دیا گیا ہے تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو آپ اس صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کوئی سٹریٹیجی کوئی لائعمل آپ نے بنا دیا ہے یا بنا رہے ہیں ہم نے ایک ڈیٹیل سٹریٹیجی بنائی ہے جی دو قسم کے جس طرح وہاں اس پرانگز میں تو ہم بھی تین چار پرانگز میں یہ کام کر رہے ہیں اس میں سے ایک پروونشل گورنمنٹ ہے جس کا اپنا ایک لاؤ نے ان کو اختیار دیا ہوئے ہیں فور ایکزمپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکزمپل دیتا ہوں آپ کو اگر شک ہے کسی پر تو ریاست نے آپ کو قانون دیا ہوئے کہ شک کی بنیاد پر آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے آپ اس کو فورت شیڈیول میں ڈالے گیا آج کل یہ فورت شیڈیول کا آپ چرچر سن رہے ہیں مجھے شک ہے سلیم خان صافی پر کہ یہ ریاست کے خلاف کچھ کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو فورت شیڈیول میں ڈال کے آپ پر ریڈار لگاؤں گا نا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آپ یہ کام کرے پھر تو میں آپ کو ارسٹ کر کے جا کے آپ کی پروسیکیوشن کرا دوں گا تو مجھے شک ہے تو آپ اپنی زندگی بھی اس طرح گزاریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ میرے پاس بھی تانے میں آئیں گے مجھے بھی پتا چلیں گے کہ آپ کی مومنٹ کیا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں تو یہ لاؤں ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے تو ایک تو پروونشل گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بلکے کیونکہ فرنٹیر کور فیڈل گورنمنٹ کی سبجیکٹ ہم نے ان کو ریکوزٹ کیا ہوا ہے ہم سمارٹ کائنیٹک اپوچ کوئی ملیٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے بلکستان میں اس طرح کے ملیٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک کونے میں برگیٹ ڈالیں اور دوسرے کونے سے جا کے نکل جائیں آپ سمارٹ کائنیٹک طریقے سے اس کو لیڈ لیں گے ہم انشاءاللہ ہماری دو چیزیں ہیں ایک وہ ہیں جو ہیڈن لوگ ہیں جو اربن سنٹرز میں ہیں ان کے لیے انٹیلیجنس کی ضرورت ہے جو سامنے ہیں اس کے لیے تو آئی بیو کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں جنہوں نے ملیٹنس ہیں جنہوں نے ہتھیار ہوتا ہے جو معصوم لوگوں کو قتل کرے ہیں ان کے اگینسٹ ہم کائنیٹک جائیں گے جو سورجن ہو رہی ہے جو سورجن ہو رہی ہے جو سورجن خطرناک لگتی ہے اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ لیڈ لے گی نیریٹیف کی ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ کی ضرورت ہے سیکیریٹی اور ڈیولیپنٹ کا جو پیرڈائیم ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اس کے لیے دیرہار سو میری میز وچھ وی آر ٹرائنگ کہ ہم وہ میز لیں اور اس چیز کو بہتر کریں یہ ایک عجیب رجحان صاحب نے آگیا کہ پہلے بلوچوں کی لڑائی میں خواتین پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا لیکن اب ہم نے دیکھا کہ دو تین خودکش حملے خواتین نے کیے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ دہشتگرد جب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پنجابی نہیں مارے ہیں دہشتگردوں نے پاکستانی مارے ہیں بلوچوں نے پنجابی نہیں مارے ہیں بار بار جب میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں اس لیے کہ اب ان دہشتگردوں کا کوئی بلوچ کلچر سے لینا دینا نہیں ہے بلوچ کلچر ان چیزوں کو اجازت ہی نہیں دیتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں بلوچ کلچر میں کب کسی ہمسائے کو کب کسی مسافر کو معصوم آدمی کو اس کی فیملیز کے سامنے عورتوں سے چھین کے جا کے ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں یہ کون سا بلوچ کلچر ہے خواتین کو آگے کرنا ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے دنوں جو احتجاج تھے گوادر میں ہم نے صرف ایک کام کیا سلیم بھائی میں نے پورے اس میں اپنے سیکیورٹی فورسز کو پولیس کو کہا کہ کسی خاتون کو ریسٹ نہیں کرنا اور وہ کیا کرتے ہیں پرووک کرتے ہیں پولیس کے سامنے جا کے وہ خواتین آگے جاتی ہے تو کون بلوچ روایات کا پاسدار ہے میں یا وہ میں بلوچ کی بچی کو جو ہم نے سکولرشپ پروگرام سٹارٹ کیے دو سو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں میں بلوچستان کی بچیوں کو پی ایش ڈی کرانا چاہتا ہوں بلکہ بھیج رہا ہوں پچیس سو بچوں کو اور بچیوں کو میں بھی بھیج چکا ہوں سکولرشپ دے چکا ہوں دنیا کی دو سو یونیورسٹیز میں اور آپ ان کو خود کش بنا رہے ہیں تو کون بلوچ روایات کی پاسداری کر رہے ہیں یہ بلوچ روایات کے پاسدار نہیں ہیں ان کا بالکل دشتگردوں کا میں کہتا ہوں نہ کوئی قوم ہے نہ کوئی قبیل ہے لیکن ان کو یہ تحراز ہے کہ ہمارے وسائل کو باہر لے جائے جا رہا ہے اور باہر سے پجاب سے لوگ آتے ہیں سندھ سے لوگ آتے ہیں اور وہ ہمارے وسائل کو وہ مائنز کی شکر میں ہو وہ کسی اور شکر میں ہو ان کو وہاں لے جا رہے ہیں اس سے خود استفادہ کر رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے نا دیکھیں نا سلیم بھائی میں خود اس کا بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ جہاں سے مادنیات نکل رہے ہیں جہاں سے یہ بہت مائننگ ہو رہی ہے وہ مائننگ کون کر رہے ہیں 99.99% بلوچستان کے لوگ مائننگ کر رہے ہیں اب جہاں تک گیس کی بات ہے اب 1952 میں گیس آئی اس وقت گیس کی جو ضرورت تھی یا جن کمپنیز نے گیس لگایا تھا اس کی اکنومکل وائیبیلٹی کیا ہے وہ رہیمیار خان کے اس میں جائے گی سوئی سے نزدیک ہے یا اس نے کوئٹہ آنا ہے جو کہ کوئٹہ آنا چاہیے بالکل میں اس سے ڈسگری نہیں کرتا ہوں لیکن تھوڑا سنس بھی پریویل کرنا چاہیے کہ اس کی اکنومک وائیبیلٹی کیا ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ پھر میں ایسے بولوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے سردار صاحبان ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں ان سب کی مائنز ہیں یہ اپنے کراچی میں کیوں جا کہ بیچ رہے ہیں وہی بلوچستان میں بیچ ہےنا بلوچستان میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے کراچی جا کہ بیچ رہے ہیں تو یہ ایک اب میرا سیب ہوتا ہے بلوچستان میں کیوں جا کہ میں لاہور میں بیچتا ہوں بلوچستان کی موجودہ یہ جو صورتحال ہے اس میں سی پیک کا کتنا عمل دخل ہے دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک ہمارہ ایک اکنومک فیوچر ہے غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے ہم نے کام کم کیے باتیں زیادہ کیے اور جب آپ کام کم کریں باتیں زیادہ کریں تو اس کا ریزلٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈیولپنٹ کے جو سمرات ہیں اس طریقے سے لوگوں کو نہیں پہنچ پہیں جس طریقے سے پہنچنے چاہیے اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل پلیئرز آپ کے ریجن کے وہ ظاہر ہے سی پیک کے ساتھ تو کمفٹیبل نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو سی پیک کے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہے جو وہ سی پیک کے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہے تو وہ سی پیک کو ناکام کرنے کی بھی کوشش کریں گے ملٹنسی بھی وہاں پہ کرائیں گے اس کے اگینسٹ ایک جو ایک سوشل منور ہے یا اس کے اگینسٹ ایک پولٹیکل نیریٹیف ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو انٹرنیشنل پلیئرز کا تو آپ کو پتہ ہے کہ گوادر ایک سٹریٹیجک لوکیشن ہے اور انٹرنیشنل پلیئرز کے اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا یعنی سی پیک کا ایک کردار ہے اس واملے میں جب جب بلوچستان ترقی کرے گا یہ میری سن لیں چاہے وہ سی پیک کی شکل میں کرے چاہے وہ کچھی کنال کی شکل میں کرے چاہے وہ موٹر ویس کی شکل میں کرے اللہ کرے کہ کبھی ہمیں کوئی موٹر ویس مل جائے ہماری تو یہ دیمانڈ ہے فیڈل گورنمنٹ سے کہ چاروں پروونسز جو ہیں وہ موٹر ویس کو انجائے کر رہے ہیں we also deserve at least 10 کلومیٹرز اور یہ ہم کہہ رہے ہیں میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کے توصد سے بھی کہہ رہا ہوں کہ we deserve 10 کلومیٹرز not more than that at least وہ تو کر دینا تو وہ جب جب ترقی آئے گی جو پاکستان کا دشمن ہوگا کیونکہ بلوچستان ترقی یافتہ جو ہے وہ کس کو سوٹ نہیں کرتا مجھے تو سوٹ کرتا ہے کہ بلوچستان ترقی کرے ان کو سوٹ نہیں کرتا جو فرجلیٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بلوچستان جب ترقی کرے گا وہ لوگ اپنا کردار ادا کریں گے لیکن ایک اعتراض یہ بھی ہے مکران کے لوگوں اور بالخصوص گوادر کے لوگوں کی طرف سے کہ ان کی زمینیں باہر کے لوگ آ کے قبضہ کر رہے ہیں اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہو جائیں گے دیکھیں ایک تو پاکستان کا کونسٹیوشن کیا کہتا ہے آپ نے کونسٹیوشن کے اندر رہنا ہے میرا اور آپ کا گھر ہے اسلام آباد میں تو ابھی کسی نے روک ہے کہ آپ آئے ہیں مردان سے اور گھر بنا لیے میں نے ڈیرہ بکٹی سے آ کے گھر بنا لیے تو یہ تو کونسٹیوشن نہیں روکتا لیکن یہ کہنا کہ قبضہ کرنا ہے یہ تو قبضہ تو نہیں ہے لوگ آتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اس میں بلوچستان کے لوگ بھی کاروبار کر رہے ہیں کراچی کے لوگ بھی کر رہے ہیں پشاور کے لوگ بھی کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں کتنا کاروبار کر رہے ہیں کراچی میں بلوچوں کی زیادہ تعداد سندھ میں ہیں بلوچستان سے آج صدر پاکستان ایک بلوچ ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہی تو پاکستان کی خوبصورتی ہے لوگ آئیں اپنا بزنس کریں قبضہ کا تو میں نے آج تک نہیں سنایا کہ کسی نے کوئی باہر سے آکے کسی نے قبضہ کر لی ہے یہ تو سوالی نہیں پیدا ہوتا اچھا آپ نے فرمایا کہ صدر ایک بلوچ ہے تو وہ بلوچ صدر جاکہ وہ گرینڈ ڈائی لاغ میں یا گرینڈ ریکنسیلیشن میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں پولٹیکل جماعتوں کے ساتھ تو ان کا ایک کردار ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے ساتھ ملتے ہیں وہ بین پی مینگل کے ساتھ ان کے مراسم ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ریکنسیلیشن کے بادشاہ ہیں لیکن یہاں پر وہ خود بھی ظاہر ہے کہ کردار کیا ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے تو بندوق اٹھانے والے کے ساتھ مذاکرات کس بات پہ ہوں گے کیسے ہوں گے یہ ہوا ہے کہ کوئی اللہ نظر کے پاس گیا ہو کوئی اس دوسرے کے پاس گیا ہو اور انہوں نے مذاکرات کرنے سے انکار کیا ہو صرف ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے اپنے ٹائم پر کوشش کی تھی اور ان کے جو رابطہ ہوا تھا وہ براہمدر بکٹی صاحب سے ہوا تھا اور براہمدر بکٹی صاحب واپس آنا بھی چاہتے تھے اور اگر آج بھی آنا چاہے اور ان کے شرائط کیا تھی وہ ڈاکٹر مالک صاحب کو معلوم ہے لیکن ظاہر ہے جو ہمیں معلوم ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس کو پبلکلی کہیں یا نہ کہیں کیا ان کے آنے سے یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں فرق پڑے گا دیشتگردی میں آنسر is no پچیس اگست یا چھبیس اگست میں کیا ہوا تھا نواب اکپر خان بکٹی صاحب کی برسی تھی دیرہ بکٹی میں تو ایک پتھاکہ بھی نہیں بجا تو باقی بلوچستان میں کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو نواب اکپر خان کی جو لیگیسی تھی جو انڈرپرین بلوچستان کی لیگیسی لیڈرشپ منظم کرواتی ہے ان تقریبی کاروائیوں کو اگر وہ لیڈرشپ آ کے حکومت کے ساتھ ان کی مفاہمت ہو جائے نواب دیکھیں لیڈرشپ کون ہے ایک بندہ تو نہیں ہے فرض کریں کہ میں نے آپ سے آج کہا نواب زادہ براہمدہ بکٹی صاحب واپس آتے تو کیا فرق پڑے گا کئی دیرہ بکٹی سے باہر آنسر is no بکوز ان کا انفلوئنس نہیں ہے وہاں پر تو بلوچستان کے کونٹیکس کو سمجھیں لیکن اگر سب آتے ہیں سب آئیں گے اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتے ہیں اس سے خوبصورت بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اگر سارے لوگ واپس آجائیں لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں they don't want to talk they don't want to sit with you وہ کہتے ہیں ہم بندو کے زور پہ بلوچستان کو توڑیں گے اور پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ لوگ اب اللہ نظر کے تو ایک ویڈیو چل رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات تو ہے with the barrel of gun وہ تو کہتے ہیں مذاکرات بچ سے کرنے ہیں with the barrel of gun کرو کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے سلیم بھائی یہ فیصلہ battlefield میں ہونا ہے